بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت اوفیشل دوستو نئے نئے مسلمان ہونے والوں کے دلوں میں بہت طرح کا ڈر ہوتا ہے بہت طرح کے فریب اور وسوسے آتے ہیں ان کے لئے دین پر ثابت قدم رہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کچھ تضبزب کا شکار بھی ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے عذکار سے بھی انہیں کچھ حد تک اجنبیت کا احساس ہوتا ہے مگر اتنا نہیں جتنا اس خاتون کو تھا جو ڈاکٹر زاکی نائک کے لیکچر میں آئی تھی اس نے ڈاکٹر زاکی نائک کے اقائد ان کے طریقے اسلام اور مسلمانوں پر ہی سوالات اٹھا دیئے اس خاتون کو ابھی مسلمان ہوئے ایک ہی سال ہوا تھا اور ایک ہی سال میں یہ خاتون مسلمانوں کے لئے اپنے دل میں گرہ جوڑے ہوئے تھی اس کا نام عائشہ تھا مائک پر آ کر اس نے ڈاکٹر زاکی نائک سے کہا کہ میں نے ایک سال پہلے اسلام قبول کیا تھا اور ایک سال میں ہی میں نے اسلام میں وہ کچھ دیکھا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا ہم مسلمان صرف اور صرف دوسروں کی کمزوریوں پر ہی بات کرتے ہیں ہم ان کی کمزوریوں کو منسن کرنے کی بجائے خود کیوں انہیں ایک موڈل بن کر نہیں دکھاتے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے اور اسلام ایسا ہے آپ نے ایک پورا لیکچر دیا یہاں پر اور کئی گھنٹے پر مبنی اس لیکچر میں بھی میں نے صرف یہی سنا کہ ہم مسلمان ایسایوں سے بہتر ہیں ہم مسلمان فلا مذہب کے ماننے والوں سے بہتر ہیں آپ نے اس کے سوا کوئی اور بات نہیں کی کیا ان سب کے لیے ہی میں نے اسلام قبول کیا تھا انسان انسانوں کو جج نہیں کر سکتے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جج کر سکتا ہے کہ فلا بندہ اچھا ہے یا نہیں میرے اسم ایسا ایسا اس میں ڈیبین کا حلی تلیلیست میں نگیر کرسکنم اب جم سمسلمih ہم نے ایسا ہمدلیلہ ہمدلیلہ ہم ديگرون باأتا ہے واقعا ہے ایک ہم دیکھا ہے ہم درہتی بہتر ہم مسلمان قبول کیا یہ بہترین اور ہمارے ہیں کہ دیکھنے کے لئے ساتھ اکتاب وقت مردان کیوں کا دیکھنے کیا کیوں کم کامیتے ہیں کیوں کہ میں سے کامیتے ہیں کیوں کا مجھے جایتا ہمارے ہیں کہ ہم ایک اخوضہ بہتے ہیں تو جیسے سے دیکھنے کے لئے میں اسلامی کمیتے ہیں دوستو اس نو مسلم کے خیالات سن کر وہاں بیٹھے افراد کے موں کھلے کے کھلے رہے گئے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ایک ہی سال میں مسلمانوں سے بیزار نظر آ رہی ہے اس خاتون کا عقیدہ اور ایمان برقرار رکھنا بھی انتہائی اہم تھا مگر سوال انتہائی نازک تھا تو ڈاکٹر زاکی نائک نے اس خاتون کے سوال کو سن کر کچھ حیرت کا اظہار تو کیا مگر اس کا ایمان برقرار رکھنے کی نیت سے مائک پر آ کر تیش میں نہیں آئے کوئی غصہ نہیں کیا صرف دلائل سے بات کی اور خاتون کے تحفظات کے جواب دیا مگر کیا خاتون آخر میں قائل ہو پائی یا نہیں یہ جاننے کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم ہر روز ایک نو مسلم کی ویڈیو لے کر آتے ہیں دوستو انسان ہونے کے ناتے ہر کسی کے دل میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور آتی ہے جو دینی معلومات سے متعلق ہوتی ہے اور ہم ڈر کر اس سے متعلق بھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بات سارے زندگی ایک کھلش بن کر دل میں جگہ گھرے رکھتی ہے اگر آپ کے دل میں بھی ایسی کوئی بات ہے تو کومنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں تو چلیے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اب جواب کی طرح پڑھتے ہیں دوستو ڈاکٹر زاکی نائک نے خاتون کے سوال کے آخری حصے سے اتفاق کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے اس چیز کو ماننے میں کوئی حرج نہیں دلوں کے راست تو وہی جانتا ہے فلا شخص کے دل میں کیا چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اوپر اوپر سے انتہائی اچھے کام کرتا ہو دوسروں کی مدد کرتا ہو خیرات کرتا ہو ہر کسی کو وقت دیتا ہو مگر اس کے دل میں یہ بات ہو کہ ایسا کرنے سے لوگ اس کے واہ واہ کریں گے تو ان عمال کا فائدہ ہوگا یا نہیں یہ ہم سب کو معلوم ہیں اور پھر کوئی شخص جو اوپر سے انتہائی کٹھور ہو سکتا ہے وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت میں مشغول رہتا ہو ایسے خیرات کرتا ہو کہ دائے ہاتھ سے کرے تو بائے ہاتھ کو پتہ نہ چلے لوگوں کی مدد کرتا ہو مگر ان کی عزت اور نفس پر بھی حرف نہ آنے دیتا ہو اس کے عمال کا ثواب کتنا ہوگا یہ انسانوں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں اللہ تعالیٰ ہی انسان کو جزا دے سکتا ہے ابھی میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میں نے صرف یہی کہا کہ مسلمان اچھے ہیں باقی برے تو بہن میں نے یہ بات کی مگر میں نے تو عیسائیوں کی اچھی باتیں اٹھائیں اور ان کو بیان کیا میں نے عیسائیت کی ایسی بات تو بیان ہی نہیں کی جو کسی کی دل آزاری کرے اگر میں ایسا کرنا چاہوں تو کئی گھنٹوں تک ایک لیکچر تو صرف اس پر دے سکتا ہوں کہ بائبل میں کیا کیا سائنسی منطقی اقلی اور دنیاوی اختلافات ہیں میں تو عیسائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم جیسس کی تعلیمات پر چلو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے میں تو ان کو اپلیفٹ کر رہا ہوں ان کی بیزتی کی تو کوئی بات میں نے کی ہی نہیں ڈاکٹر زیکی نائک نے کہا کہ بہن آپ نے میری بات سمجھی نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ مسلمان اچھے اور عیسائی برے ہیں میں تو کسی مذہب کے برائی کرتا ہی نہیں میں تو یہاں تک کہہ چکا ہوں کہ اگر کرسچن کہلانا جیسس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تو ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہیں اگر میں نے عیسائیوں کو برائی کہنا ہوتا تو میں خود کو کیوں عیسائی کہتا قرآن پاک میں ہدایت ہے کہ جو چیزیں مسترک ہیں ان پر بات کرنی چاہئے میں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان عیسائیوں سے بہتر ہیں میں نے کہا کہ ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ بہتر طریقے سے بائبل کی لکھی باتوں کی پیروی کر رہے ہیں میں تو عیسائیوں سے سوال کر رہا ہوں کہ تم اپنی بائبل کی پیروی کیوں نہیں کرتے میں نے بائبل کی اچھی باتیں اٹھائیں اور ان کو بیان کیا بائبل کہتی ہے کہ خواتین کو شائشتہ لباس پہننا چاہئے جب بائبل میں یہ لکھا ہے تو میں عیسائیوں سے سوال کر رہا ہوں کہ بائیبل کہتی ہے موڈسٹ رہو تو تم کیوں نہیں ہوتے اس میں کہاں ثابت ہوا کہ میں مسلمانوں کی عیسائیوں سے بہتر ہونے کا کہہ رہا ہوں ڈاکٹر زاکر نائٹ نے اس خاتون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اہل کتاب ایک بات کے طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں دونوں مذاہب میں مسترک چیزوں کو بیان کر رہا ہوں یہ میری ٹیکنیک نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ٹیکنیک ہے اگر آپ کہہ رہی ہیں یہ ٹیکنیک غلط ہے تو نعوذ باللہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ غلط ہے اس آیت کا پورا ترجمہ ہے کہ اہل کتاب ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ بنائیں پس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گوا رہو کہ ہم تو فرما بردار ہونے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہدایت پر ہی میں عیسائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اگر عیسائی اس بات پر آ جاتے ہیں اور ہدایت پا لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر عیسائی اس کے لئے دوکٹر زاکی نائک نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ بہن آپ اس طرح مت سوچئے کہ ہم مسلمان دوسرے مذہب پر تنقید کرتے رہتے ہیں ہم ان کی اصلاح چاہتے ہیں مسلمان خود کو دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں اور بڑے بھائی کا فرض ہے اگر چھوٹا بھائی کسی غلط جگہ پر جا رہا ہے غلط راستے پر چل رہا ہے یا گمرہ ہو رہا ہے دھوکہ کھا رہا ہے تو اس کو بچائیں دوسرے مذہب والے شیطان کے دھوکے میں آ کر غلط راستے پر گمرہی کے اندھیروں میں جا رہے ہیں ان کی اصلاح کرنا ہمارا فرض ہے اسی لئے ہم ان کے جنت میں جانے کا سامان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عائشہ نے یہ باتیں سن کر کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں میرا مقصد مسلمانوں پر تنقید نہیں تھا بلکہ صرف ایک الجھن دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی ڈاکٹر زاکی نائک نے کہا کہ آپ کے اور بھی سوال ہوں تو آپ کر سکتی ہیں آپ نو مسلمان ہیں آپ کے ذہن میں ایسے سوالات آنا لازم ہیں اس خاتون نے شکریہ ادا کیا اور مائک سے پیچھے ہٹ گئی دوستو آج کی ویڈیو بہت اہم تھی اس لئے ہم نے سوچا کہ اسے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک نو مسلم کے ذہن میں کیا کیا سوالات آ سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام اور مذہب کے لوگوں کو برا کہتا ہے بلکہ ان کی اصلاح کرنے کی بات کرتا ہے